اے انسانوں تمہارے باپ یا ماں یا دونوں جب یہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں یہ بڑھے ہیں تو اب بہت ریائت کرو تم جو ورڈ زبان سے نکالوگے دیکھنا کس انداز سے بولوگے آگے کیا ہے سب کو یاد ہے کیا جو بہت فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْفِن اب اس بڑھے باپ کے سامنے ماں کے سامنے اُف نہیں کہنا اُف اُک ترجم کیا ہوگا یہ تو بہت دور کی بات ہے یہ بہت دور کی بات ہے ان کے سامنے قرآن کہتا ہے قرآن کا ٹیکسٹ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ نہیں کہہ سکتی تمہیں کوئی بات کہنی ہوگی تو پہلے سمجھو یہ میرا باپ ہے یہ میرا ممشن ہے یہ میرا والد ہے تب بات کو پیش کرنا ہوگا اسی لئے ایک مار حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو جوان لڑکا یا لڑکی اپنے باپ یا اپنی ماں کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالے ابھی پانی نہیں پلایا باپ ماں کو ابھی بسترہ نہیں بچھایا ابھی اس کے پیر نہیں دبائے ابھی اس کی خدمت نہیں کی ابھی اس کے لئے کھانا نہیں لیا کچھ نہیں صرف محبت سے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی یہ میرا باپ ہے میرا محسن کیسے مجھے سکول لے جاتا تھا کیسے میری پیسیں کیسے میرے کپڑے کیسے مجھے کندے پر کیسے مجھے ہاتھ میں انگلی پکڑ کے شفقت یہ میری ماں اس محبت سے صرف نگاہ ڈالی ابھی خدمت نہیں کی اس ایک نباہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا اس اولاد کی اس ایک نباہ پر جو اس نے ماں یا باپ کے چہرے پر ڈالی کہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دے اسلام نے پابند کر دیا نگاہ کہاں ڈالو گے کہاں نہیں ڈالو گے بات کس طرح بولو گے یہ ہے اسلام کا کامل ہونا دینے کامل ہر چیز کو سکھایا